کہ پچھلے پانچ دن سے پاکستان کا بھائی تین چار دن سے پرائیم منسٹر بھی گیا ہوا ہے اور اور بھی لوگ گئے ہوا ہیں اور مقصد ان کا کیا ہے وہاں جا کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون بنے گا میں ذرا اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ذرا غور کریں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم عوضہ آرمی چیف کا اس کا فیصلہ کدھر ہو رہا ہے لندن میں بیٹھ کے فیصلہ کون کر رہے ہیں کہ پچھلے پانچ دن سے پاکستان کا بھائی تین چار دن سے پرائیم منسٹر بھی گیا ہوا ہے اور اور بھی لوگ گئے ہوا ہیں اور مقصد ان کا کیا ہے وہاں جا کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون بنے گا میں ذرا اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ذرا غور کریں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم عوضہ آرمی چیف کا اس کا فیصلہ کدھر ہو رہا ہے لندن میں بیٹھ کے فیصلہ کون کر رہے ہیں کہ پچھلے پانچ دن سے پاکستان کا بھائی تین چار دن سے پرائیم منسٹر بھی گیا ہوا ہے اور اور بھی لوگ گئے ہوا ہیں اور مقصد ان کا کیا ہے وہاں جا کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون بنے گا میں ذرا اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ذرا غور کریں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم عوضہ آرمی چیف کا اس کا فیصلہ کدھر ہو رہا ہے لندن میں بیٹھ کے فیصلہ کون کر رہے ہیں کہ پچھلے پانچ دن سے پاکستان کا بھائی تین چار دن سے پرائیم منسٹر بھی گیا ہوا ہے اور اور بھی لوگ گئے ہوا ہیں اور مقصد ان کا کیا ہے وہاں جا کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون بنے گا میں ذرا اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ذرا غور کریں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم عوضہ آرمی چیف کا اس کا فیصلہ کدھر ہو رہا ہے لندن میں بیٹھ کے فیصلہ کون کر رہے ہیں